تو ہلو فرینڈ سواگتھا آپ کا اپنی یوٹیوب چینل اول راؤنڈ ریو پہ تو میں ہوں آپ کا اپنا سچین فینین حاضر ہوں آپ کے ساتھ ایک نئے ویڈیو میں اول راؤنڈ ریو چینل جو پر آپ مجھے انسٹا پر بھی فولو کر سکتے ہو آئی ڈیا آپ کو ویڈیو میں شو ہو رہی ہوگی تو آج ہم ایک ایسی کار کے بارے میں بات کریں گے جو ایک اسٹیٹر سیمبل بن گئی ہے اور اس کو نئے اپگریڈ جو کمپنی ہے وہ دینے جا رہی ہے دو ہزار تیس یا دو ہزار چوئس میں وہ لانچ ہو جائے گی تو بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی کار ہے وہ ہے ٹویٹا کی طرف سے آنے والی فورچونر دو ہزار تیس کے بارے میں تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کو فورچونر میں کیا کیا انجن اپسن مل جاتے ہیں کتنے ویرینٹس کیا اس کے ڈائیمنشن میں کوئی بدلاؤ ہے کیا اس کے فیوچرز میں کچھ ایڈ اون کیا ہے اور کون کون سے اس کے جو دسمن ہے کٹر دسمن ہے وہ مارکیٹ میں ہیں تو یہ ایک ایسی کار ہے جو چاہے کتنے بھی دسمن ہو جائیں لیکن لوگ جب لوگوں کے پاس تیس سے چالیس یا پچاس لاکھ روپے ہوں گے تو سب سے پہلے ان کی لسٹ میں ٹوپ پر یہی کار رہے گی تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے انجن کی تو آپ کو دو انجن اپسن اس میں دیکھنے ہو ملیں گے ایک آپ کو ڈیجل کا اور ایک آپ کو پینٹرول کا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں دیجل انجن کی تو ٹوپوائنٹ ایٹھ لیٹر کا آپ کو ڈیجل انجن ملے گا فور سلینڈر کے ساتھ جو کی پروڈیوز کرے گا دو سو ایک بی ایچ پی اور پانچ سو این ایم کا پیک ٹورک تو پاور وائز یہ کار آپ کو کہیں بھی دھوکہ نہیں دے گی اور جو ڈیجل انجن ہے وہ فور ڈیوڈی کے ساتھ میں آپ کو ملے گا اوٹومیٹک کے ساتھ میں سیٹی میں اس کا ایوریج ہے آٹھ کئی ایم پہ لگا اور اب بات کر لیتے ہیں جو سیکنڈ انجن ہے پینٹرول انجن کے بارے میں جو بھی آپ کو ملے گا ٹوپوائنٹ ایٹھ لیٹر کا پینٹرول انجن فور سلینڈر کے ساتھ میں جو کی پروڈیوز کرے گا دو سو ایک بی ایچ بی اور پانچ سو این ایم کا پیک ٹورک آپ کو اس میں کوئی ٹربو نہیں ملے گا یہ سکس سپیڈ اوٹومیٹک گئر بوکس کے ساتھ میں آئے گی یہ بھی آپ کو فور ڈبلو ڈی میں دیکھنے ہو ملے گی تو یہ تو ہو گئی انجن کی بات اب بڑھتے ہیں ہم ویرینٹس کی طرف آپ کو اس میں تین ویرینٹس ملیں گے اور وہ ہیں اس پرکار لیو وی اکس ایل ای اکس ایل ٹی اور یہ آپ کو فور ڈبلو ڈی اور ٹو ڈبلو ڈی دونوں میں دیکھنے ہو ملیں گے اس میں آپ کو نو پلس ڈی فرینٹ کلر دیکھنے ہو مل جائیں گے تو یہ بات یہ اب بات ہو گئی ویرینٹس کی تو اب بڑھتے ہیں ڈائیمنٹسن کی طرف تو ڈائیمنٹسن میں کوئی خاصا بدلاؤں نہیں کیا گیا ہے جو پہلے فور چونر آتی تھی اتنی ہی اس کی لمبائی چوڑائی اور ہائٹ رکھی گئی ہے ویل بیس بھی اتنی ہے تو اس کی جو لیندھ ہے وہ سنتالیس سو پچانم ایم ایم ہے اس کی جو وریت ہے چوڑائی ہے وہ اٹھارہ سو پچبن ایم ایم ہے اس کی جو ہائٹ ہے وہ اٹھارہ سو پہتیس ایم ایم ہے اور جو اس کا ویل بیس ہے وہ ستائیس سو پہنتالیس ایم ایم ہے جس سے آپ کو اسپیس کی کوئی کمی دیکھنے کو نہیں ملے گی کار کے اندر ہے اس کا جو گراؤن کلیرینس ہے اس سے آپ آف روڈنگ بھی کر سکتے ہو اس کا جو گراؤن کلیرینس ہے وہ کافی اچھا ہے دو سو ایم ایم کا سیٹنگ کیپیسٹی سیون کی ہونے والی ہے اس کے اندر اور اس کا جو ٹوٹل ویٹ ہے وہ ستائیس سو پہنتیس کیجی کا رہنے والا جو کافی بھاری یہ کار ہونے والی ہے تو بڑھتے ہیں فیوچرز کی طرف تو آٹھ انچ کا آپ کو اس میں ٹچ سکرین مل جائے گا انڈرویڈ اوٹو اور ایپل کار پلے کے کنیکٹیویٹی کے ساتھ میں اور اب بڑھتے ہیں اس میں آپ کو دائمنٹ کٹ آلوئییول مل جائیں گے ایٹین انڈز کے جو کافی بڑے ہیں اور اس میں آپ کو магل میرے کی ہوسٹی کیمرہ مل جائے گا ریورس کیمرہ مل جائے گا اور وائلیس چارجر فرنٹ میں اور ریئر میں دونوں میں آپ کو دیکھنی ہوں مل جائے گا اور ٹچ سکرین آپ کو فرنٹ میں اور ریئر پیسنجر کے لیے بھی آپ کو دیکھنی ہوں مل جائے گی automatic climate control دیکھنے ہو مل جائے گا اور kick to open power tailgate آپ کو power tailgate بھی اس میں automatic ملے گا آپ کو اس میں blue ambient light ٹاانٹی lock brake system مل جائے گا driver airbag اور passenger airbag آپ کو دو ہی airbag دو airbag اس میں دیکھنے ہو ملیں گے اور آپ کو جو higher variant ہے ان میں آپ کو سات airbag دیکھنے ہو مل جائے گے اور اس میں fog light آپ کو دیکھنے ہو ملے گی LED پروجیکٹر ہیڈ لیمز دیکھنے ہو ملیں گی اوٹومیٹک ہیڈ لیمز دیکھنے ہو ملیں گی اوٹومیٹک وائپر دیکھنے ہو ملیں گے اور اس میں آپ کو ABS with EBD ESP ESC ویکل اسٹیبلیٹی کنٹرول اور بھی جو اس میں سیپٹی کی حساب سے فیوچر ساتے تھے وہ اس کے اندر برقرار رکھے گئے ہیں تو اب بڑھتے ہیں اس کے جو کٹر دوسمن ہے مارکیٹ میں ان کی طرف جو پہلا دوسمن ہے وہ ہے مہندرہ کی طرف سے آنے والا جو اب ڈسکنٹینیو ہو گیا ہے تو اس کو ہم لسٹ میں نہیں رکھتے دوسری ہے جو آتے ہی تھوڑا سا اپنا مارکیٹ زمانے لگی تھی لیکن اس کو ٹکر نہیں دے پائی ابھی تک جب سے یہ لونچ ہوئی ہے کوئی بھی کار اس کے سیگمنٹ اس کو ٹکر نہیں دے پائی ہے یہ اکیلی راز کرتی ہے مارکیٹ کے اوپر تو راز کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے ایک یہ بھی پوئنٹ ہے کہ جو ٹوئٹا ہے وہ اس کو سال در سال اپگریڈ کرتا رہتا ہے اس میں فیوچرز ایڈ اون کرتا رہتا ہے لیکن لوگ ایک اسٹیٹس سیمبل کے لیے اس کو لیتے ہیں فیوچرز کے لیے نہیں لیتے ہیں فیوچرز تو اس سے زیادہ آپ کو جو ٹوئٹا کی ہائی رائیڈر آ جاتی ہے اس میں بھی آپ کو مل جاتے ہیں لیکن یہ ایک اسٹیٹس سیمبل ہے اس ایسیوی کو کیونکہ یہ ایک آف روڈر اور دمدار انزن کے ساتھ ایک پاورفول ایسیوی یا کار مانی جاتی ہے اور جو اور کمپیٹیٹر ہیں وہ جیپ میریڈین اور اسکوڈا کیوں سے ایک ہیں تو آج کا یہ ویڈیو اتنا ہی تھا ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور میرا کوئی بھی سسکرائبر یا کوئی بھی فرینڈ اس کار کو لینے کے من میں ہے وہ اس کی بوکنگ کرا سکتا ہے اور اس کی جو پرائز ہے وہ 32,60,000 سے 50,34,000 تک اکسیو روم جاتی ہے اور آج کا یہ ویڈیو اتنا ہی تھا تو ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کریں ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ملتے ہیں کسی نئی کار کے ساتھ ایک نئے ویڈیو میں جب تک کیپ ووچنگ کیپ سپورٹنگ ڈو اول راونڈ ریو دھنیواد سپورٹنگ